پیارے بھائیوں اور بہنوں کبھی بھی کسی کو غلط نام سے غلط لقب سے نہیں پکارنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس حرکت سے منع کیا ہے غلط نام سے پکارنے کا مطلب کیا ہے تو کسی کو لنگڑا کہہ کر پکارنا کسی کو لولہ کہہ کر پکارنا یا کسی کو کالا، لمبا، پتلا یا موٹا یا ناتا کہہ کر پکارنا تو اس حرکت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے قرآن کریم کے ایک آیت کا ایک تکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَابَذُ بِلَا الْقَابُ کہ کسی کو برے لقب سے برے نام سے مت پکارو حدیث مبارک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور آنے کے بعد کہنے لگیں کہ اے اللہ کے نبی آپ کو تو حضرت صفیہ کا ناٹا قد ہونا پسند ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگئے اور غصے کی حالت میں حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ تو نے اتنی کڑوی بات کہی ہے کہ اگر تیری اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈالا جائے تو سمندر کے پانی بھی کڑوے ہو جائیں تو قرآن کریم کے اس آیت کے ٹکڑے سے اور اس حدیث مبارک سے یہ بات پتا چلتا ہے کہ کسی کو بھی برے نام سے برے لقب سے نہیں پکارنا چاہیے جس نام کو سن کر سامنے والے بھائی یا بہن کو تکلیف ہو آج کے اس معاشرے میں اور آج کے اس ماحول میں بہت سارے ایسے نوجوان بھائی اور بہن ہیں جو اپنے بھائی اور بہن کو برے نام سے پکارتے ہیں اور اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں اگر یہ معمولی کام یا معمولی گناہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں سختی سے منم نہ کرتے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے پاس یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ کسی بھی بھائی اور بہن کو غلط نام سے نہیں پکارنا چاہیے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں